السلام علیکم آج آخر وہ دن آئی گیا جو ٹویلٹھ مانس پہلے مجھے گارڈ نے ایک پریشیس سا گفت گیا تھا میری بیٹی زینب زینب کی برتیں تھی تو ہم نے کچھ اس طرح سے گھر میں ریکوریشن کی تھی سیمپل سی سویٹ سی پیاری سی یہ ہم نے تھیم بنائی تھی یونیک آن کی جس میں ہم نے سب کچھ یونیک آن کی تھیم کا تھا یہ ہم نے کچھ بیکس بنائی تھی بچوں کے لئے چھوٹے چھوٹے اور اس طرح کے اور یہ کچھ پچھرز تھی زینب کی کچھ پچھا جانب کے تھے جو ہم نے پہلے اسے سائٹ پہ ڈیکوریٹ کر لئے اور یہ دیکھیں یہ بس یہ تھا فائنل لک ہمارا جو کہ ہم نے یہ ہنگنگ بلون میں اس کے پیچرز ہنگ کر دیتی زینب کی کچھ اس طرح سے ڈیفرنٹ پیچرز ڈیفرنٹ منز کی جی تو اب آتے ہیں ڈریسز پہ یہ جو تھے ایک تو یہ ہم جا کے زینب کا ڈریس لے آئے تھے اور اس کے بات اسی کے ہم نے میچنگ شیوز اور اس کی میں نے بو مگوائی تھی آن لائن جو کہ اسے ایک بی آر میں بھی ملی اور ایک اور ڈریس آگیا تو زینب کے جوز کے دادا لے کر آئے تھے پنک کلر کا اور ہم نے تو زینب کو دونوں ڈریسز بنانے تھے اور اس کے ساتھ کے شیوز یہ رہے اور ساتھ کا اس کا کیپ تھا اور یونی کون کی ایک چھوٹی سی پی آر ڈی سی نیکلیس تھی تو یہ رہے زینب کے دونوں ڈریسز ایک آپ کو فلی فائنل لک دکھا دیتے ہیں اس کا یہ دو ڈریسز زینب کے اور زینب کو ہم نے پہلے ایک ڈریس بنایا اس میں کو روز لی اور اس کے بعد دوسری ڈریس بنایا یہ شوز ہیں زینب کے اور یہ زینب کی یونکون والی نیکلس اور یہ رہی میری پرنسز جا کے راڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ان کو دیکھیں کٹا انجوائکہ رہی ہمیں بڑھتے ہیں میری کیوٹ چھے پرنسیس پرمالدگار میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور سنڈیروں خوشی دھر ساری خوشیاں دے کبھی کوئی غم نہ دے سوائے گا میں حسین کے آمین موسیقی موسیقی یہ زینب دیکھا زینب اس میں تو بڑی خوش ہے کیونکہ ابھی فریش فریش تھی اس میں خوف بہا دی پچھرز لے لی اور اس کے بعد جو تھی زینب سو گئی تھی زینب کو بہت نینداری تھی پھر اس کے بعد ہم سے میں نے ڈریس چینج کرا دیا تھا دوسرا ڈریس پینائے تھا تو زینب کا جب کیک کٹھوڑا تھا جب زینب نے پنک والی فروک پہنی ہوئی تھی تب زینب کا مور اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ ابھی ابھی نیند سے جاگی تھی یہ دیکھا ہے اس میں کترا انجوئے کر رہی ہے یہ اس نے اپنے بابا کو بلا رہی ہے بابا بابا کہہ رہی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ رہا زینب کا بردی کھیک یہ اونی کون تھی اس کے بعد ہم نے انبوکسی کی کیپس کی یہ جو تھی اس کی بڑی موم لائن تھی جو کہ زینب کی خانہ ہیں انہوں نے ایک باکس کے اندر ہی ڈویلف گفٹس بنا دیئے تھے کیونکہ زینب کو ڈویلف منس ہو چکے تھے بڑا ہی کوئی انجوئے کہ ہم نے یہ گفٹ کھولتے ہوئے اس طرح سے سب کو ایک ایک گفٹ پکڑا دیئے تاکہ ہم سارے گفٹس اک ساتھ جلدی ہی کھولتے ہیں اور بھی زینب کی بہت سی گفٹس آئے تھے یہ نیکس ٹی ہم زینب کو شوپ پہ لے گئے تھے بہریہ ٹاؤں تو رستے میں ہر پوائنٹ میں ہم زینب کو ڈریس چینج کروا رہے تھے تو خوب ساری پچرز وہاں بنائیں جی یہ تھا زینب کا فرس بردے کے چھوٹا ولوگ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی ولوگ ہوتے رہیں گے بہت شکریہ